بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی آل محمد دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اب تو ہمارا عزلی دشمن لیا بھی چاند پر پہنچ گیا ہے تو پچھلے کچھ کن دنوں سے لبرل مافیا نکمے اور دین سے بیزار لوگ یہ چرچہ کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ مولوی ابھی تک چاند پر کیوں نہیں گیا یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان کے دماغ میں چبتا رہتا ہے لیکن یہ حقیقت میں ایک بے منطق اور مذکہ خیصی بات یہ حقیقت میں اپنی ناکامیوں اور نالائکیوں پر پردہ ڈال کر کروٹ لینے کی بات تو ان سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ابھی تک چاند پر کیوں نہیں گئے آپ جو یہاں پر زمین پر بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو چاند پر جانے سے کس نے روکا ہے کس مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ چاند پر نہ جاؤ کس نے کہا ہے کہ آپ کوئی مشین چاند پر نہ بھیجو ان کا مقدمہ ہی بڑا عجیب و غریب سا ہے ہر انسان کی ایک اپنی فیلڈ ہوتی ہے جیسا کہ اگر کوئی دانشور نام نہات ان جیسا کسی صحافی کے پاس جائے جس کا کام ہے خبریں جمع کرنا، تجسیہ کرنا، تبصرے کرنا اور کالم لکھنا اور یہ جا کر اسے کہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے آپ ابھی تک خبریں جمع کر رہے ہیں یہ کیسی عجیب سی بات ہوگی یا یہ کسی ایسی موچی کے پاس جائیں جو جوتیاں گانٹ کر اپنے بچوں کے لئے رزق کماتا ہے اور یہ جا کر کہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے آپ ابھی تک جوتیاں گانٹ رہے ہیں اور اگر آگے سے وہ یہ جواب دے دے کہ چلو مجھے لے چلو چاند کے میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں تو پھر ان کے پاس کیا جواب ہوگا ہر انسان کا اپنا اپنا فیلڈ ہے مولوی صاحب سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ جس علم کے اور فیلڈ کے آپ دعوے دار ہیں اس کا آپ ہمیں سٹیٹس بتائیں کہ سالانہ پاکستان میں کتنے افاظ کرام پیدا ہو رہے ہیں سالانہ کتنی کتب لکھی جا رہی ہیں کتنے عالم دین پیدا ہو رہے ہیں جو معاشرے کے اندر بہتری اور خیرکائی کا کام کر رہے ہیں سائنس کا کام ہے اجادات کرنا توب بنانا میزائل بنانا بندوق بنانا اور اسلام کا کام ہے یہ بتانا کہ ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے کیمرہ بنانا سائنس کا کام ہے لیکن اس کیمرے سے ایسی ویڈیو نہیں بنانی جس کے ساتھ کسی کو بلیک میل کیا جائے یہ بتانا اسلام کا کام ہے قانون کیسے بنے گا اس کی حدود کیا ہوں گی یہ بتانا اسلام کا کام ہے آپ کی معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے آپ کا ہمسائے کے ساتھ تعلق کاروباری تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ بتانا اسلام کا کام ہے تو علماء کرام سے یہ سوال کیا جانا چاہیے آپ اپنا کام کیسے کر رہے ہیں کتنا کر رہے ہیں قوم کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف یہ سوال ان سے بھی کیا جانا چاہیے کہ جو ہمارے سائنسی تحقیقاتی آدارے ہیں ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کیا تحقیقات کر رہے ہیں آپ نے ابھی تک کیا ایجاد کیا ہے آپ ملک و ملت کی بہتری کے لیے کیا کام کر رہے ہیں اگر آپ گوگل کے اوپر ٹائپ کریں لسٹ آف ریسرچ انسٹیٹوٹس ان پاکستان تو آپ کو ایک لمبی سی لسٹ ملے گی جس کے اندر بے شمار انسٹیٹوٹس موجود ہوں گے انسٹیٹوٹ آف وائرالوجی انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسیز نیب جی نی آر سی سپارکو یہ سارے سائنسی تحقیقاتی آدارے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ نے کیا ایجاد کیا کون سی ویکسین ہے جو انسٹیٹوٹ آف وائرالوجی نے بنائی ہے یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ انسان تو بڑی دور کی بات ہے جانوروں کی ویکسین نائنٹی ایٹ پرسن سے زیادہ ایمپورٹ ہو رہی ہیں پولٹری کی ساری انڈسٹری ایمپورٹڈ ویکسین کے اوپر ریلائے کرتی ہے تو ان سے سوال کیا جانا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں سپارکو کا کام ہے سپیس پر ریسرچ کرنا اس سے پوچھا جانا چاہیے آپ جو اتنا فنڈ لیتے ہیں آپ ابھی تک چاند پر کیوں نہیں پہنچے اور اگر آپ سے تحقیقات آپ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں اللہ کی توفیق سے آپ اپنے اداروں کو بداریس کے حوالے کر دیں آپ پرفیشنلز ان کے حوالے کریں آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ کیسے دیتے ہیں اگر وہ اپنے دیپارٹمنٹ کے ماہر ہیں اس وقت دنیا کے اندر تو انشاءاللہ سائنسی تحقیقاتی اداروں کے بھی وہ ماہر بن جائیں گے اور اس کے اندر بھی نام کو روشن کریں گے تو پوچھا تو ان سے جانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں علماء کرام جو کر رہے ہیں وہ دنیا کے اندر ایک مثال ہے پاکستان کے ایک عالم مزفر آباد کے اللہ کی توفیق سے مسجد نبی کے امام بھی ہیں یہ پاکستان کی سرزمین ہے جو علماء کرام کی وارث ہے جو انبیاء کے علم کی وارث انبیاء کے علم کو ترویج کرتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر انہی لبرل لوگوں سے پوچھا جائیں آپ اپنی پروڈکٹوٹی کو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں سوائے عورت مارچ کے آپ نے اور کیا کیا ہے پروڈکٹوٹی کا اس قوم کے لیے تو ان کا دعویٰ ہی غلط مولوی کو اگر وسائل مہیا کیا جائیں مولوی کو اگر اس فیلڈ کے اندر لے کر جائے جائے تو یہ اماندار بھی ہوتے ہیں مخلص بھی ہوتے ہیں متی کے ساتھ مخلص بھی ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو ریزلٹ دیں گے اس کے مقابلے میں یہ کیا کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے کے ہم گاریوں سے لے کر موبائل سے لے کر ویکسین سے لے کر ٹیکسٹائل انڈسٹری سے لے کر ہر ایک چیز میں ہم باہر کے محتاج حتیٰ کہ میڈیسن کا راہ میٹریل سارا باہر سے انپورٹ ہوتا ہے تو یہ کر کیا رہے ہیں اب میڈیسن کے راہ میٹریل آٹو موبائل انڈسٹری یہ مدارس میں والوں نے تو نہیں لگانی ان کے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے یہ کام تو آپ کے کرنے کے تھے آپ بتائیں آپ نے اس مارے میں کیا کیا آپ نے کتنے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے ریسرٹ پروفیشنل دے جو اس ملکوں میں اللت کا نام روشن کریں اللہ تعالیٰ وطن عزیز پر رحم کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمَجِ